اور اب بات کر رہے ہیں کہ دار گھاٹی میں چل رہے ہیں سب سے بڑے آپریشن کی کہ دار نات میں آبدہ کے بعد ریسکیو آپریشن لگاتار چل رہا ہے آج تیسرے دن ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے جس میں کافی دکتیں بھی زیادہ طور پڑا رہی ہیں لیکن کہ دار گھاٹی میں موسم خراب ہونے کے بعد ریسکیو آپریشن کو بار بار رکھنا پڑ رہا ہے یعنی جو ٹیم وہاں پر ریسکیو آپریشن پہ لگی ہوئی ہیں ان کو کافی مشکت بھی کرنی پڑ رہی ہے جس ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کیا جا رہا ہے اسی ہیلیکاپٹر کے ذریعے نیوز ایٹین پار آپ کے دار آبدہ کی ہر تصویر آج دیکھیں گے کدارنات میں آبدہ کے بیچ پسے لوگوں کا ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے حالانکہ کھرام موسم ہیلیکاپٹر سے ریسکیو میں بادھا بن رہا ہے لیکن NDRF اور SDRF لوگوں کو سرکشن نکالنے میں لگاتار جھوٹی ہے یہاں سے نکل چکے ہیں اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہم پہنچیں گے چیر باسا چیر باسا یہ وہی ہی ہیلیپیڈ ہے جو آج ہی تیار کیا گیا ہے ہیلیپیڈ بھلے یہ پرانا تھا لیکن اس میں کئی پرکار کے دکھتے ہیں وہاں پہ پتھر وغیرہ کافی تھے جس کے کاران وہاں پہ ریسکیو کا کام نہیں ہو پر آپ یہ تصمیریں دیکھ سکتے ہیں کہ نیوزیٹ میں پر کس طریقے سے ابھی ہم بھی اس جگہوں پہ جان جا رہے ہیں کہ کیا کچھ ریسکیو ہوتا ہے کس طریقے سے ریسکیو ہو رہا ہے ہم وہ ایک ایک گھڑے ایک ایک وہ بندو ایک ایک چیزیں وہ دکھائیں گے کیا کچھ اس ٹیم پرساسن نے اور وہاں پہ بیاؤستہ کی گئی ہے کر رہی ہے اور ساتھ ایک اس طریقے کی آبدا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم ٹھیک ہم نےiesthat پہ سان پریよ ایک یہ جگہوں پہ یہ جگہوں پہ جگہوں پہ ہم نےасть کہ یہ جبہوں پہ کے دن جو بارس آئی وہ اسے کافی آبدا لے کے آئے گا ابھی تک پیادل کری 300 لوگوں کا ریسکیو کیا گیا جبکہ ہیلیکاپٹر کے جریے تیس یادریوں کو نکالا گیا ابھی بھی دو ہزار سے زیادہ لوگوں کو نکالا جانا باقی ہے قریب سات ہزار سے زیادہ لوگوں کو اب تک نکالا جا چکا ہے جو کہ دارنات اور اس کے آگے کے پڑاؤں میں فسے ہوئے تھے ریسٹیو کرنے کے لئے یہاں پہ سب سے زیادہ جو کٹھن دکھتے کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے موشم موشم یہاں پہ سب سے زیادہ دکھتے بنا رہا ہے ایسے دکھتے ہیں کہ یہاں پہ باردسسل ہو گئی ہے یہاں پہ لوگ لوگ جو پہشک رہے ہیں بہل ہی ایس ڈی آر اپ ڈی آر اپ کی ٹیم یہاں پہ ان لوگوں کو نکالے کی پھوری کو سٹس کا دیا ہم بھی یہاں پہ ہر ایلیا میں جو لوگ فسے دکھ رہے دیکھی جا سکتے ہیں اور یہ آپ نے وہی چیرواسا کا یہ ہیلی پیٹ ہے جو ٹھیک ایک کلومیٹر اوپر ہے گوریکن سے اور ایک کلومیٹر کے چڑھائی پھر آپ ان میاکریوں کو یہاں پہ آکے دیکھنے پڑے گیا اب اس کے بعد وہی سے یہی سے ان کا یہاں سے ریسکیو کیا جائے گا آپ دیکھیں تمام لوگ وہاں پہ کڑے ہیں جن کا ریسکیو ہوگا اور اب ہم بھی یہاں پہ چیرواسا پہنچ چکے ہیں تری جگی نارائیڈ میں کچھ لوگوں کے فسے ہونے کی خبر ہے آٹھ سے دس یاتری یہاں فسے ہوئے ہیں تری جگی نارائیڈ سے تین چار کلومیٹر اوپر یہ لوگ فسے ہوئے ہیں ایس جی آر ایس کی ریسکیو ٹیم اب یہاں پر آپریشن میں جھٹ گئی ہے آپ دیکھتے ہیں ہم اسی ہیلی کپٹر سے یہاں پہنچے تھے اب یہ ہیلی کپٹر یہاں سے لوگوں کو ریسکیو کر کے لے گے جا رہا ہے یعنی کہ جو لوگ یہاں پسے ہیں جو گوری کن میں لوگ پسے ہیں گوری کن سے ان لوگوں کو یہاں پہ پہنچائے جائے گا تریب ایک سے سوہ کلومیٹر کی یہ دوری ہے گوری کن سے یہاں تک کی اور یہاں پہ جب یہ لوگ پہنچیں گے تو یہاں ہی سے ان کا ریسکیو کر ہیلی کپٹر کے جریعے انہوں نے بھیجا جائے گا ریسکیو آپریشن نئے راستے سے ہو رہا ہے اور لوگوں کو سرکشت ایس جی آرے کی ٹیم سون پریاک پہنچا رہی ہے اس کے ساتھ ہی کدارنا دھام میں پسے لوگوں کو بھی ایڈی آرے کی جوان جال چوماسی سے ہوتے ہوئے کالی مٹ کی طرف نکال رہے ہیں منجر کس طریقے سے ہوگا وہ آپ ان تصویروں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ میں چیر باسا میں ہوں چیر باسا کے ٹھیک سامنے ایک ندی آ رہی ہے ایک اوپر سے ایک ندی کا پورا ایک روکر آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ پیچز بھیں الگ الگ جگہ یعنی کی یہاں پہ بادل فٹنے کی جو گھٹنائی ہیں وہ کئی جگہ ہوئی ہیں بھلے ہی اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں اوپر جو لگاتار بتایا جا رہا تھا کہ بھیم بلی سے اور پورے راستے میں وہ ہوا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چیر باسا میں چیر باسا میں دیکھے یہ پتھر آ رہے ہیں کیونکہ یہ چیر باسا کا جو ہیلی پیٹ ہے یہ آج ہی ایس ڈی آرپ کی ٹیم یہاں پہنچی تھی اور انہوں نے یہ چیر باسا کا جو یہ ہیلی پیٹ تیار کیا گیا ہے وہ اس لئے بھی کیا گیا ہے کیونکہ کئی لوگ ابھی بھی پیچھے پھسے ہیں ان لوگوں کو نکالنے کے لئے پوری یہ بیعوستہ کی گئی ہے یہاں پہ پرساسن مستہد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے یہاں پہ جوان یہاں پہ تینات ہیں یہ کسی بھی پرکار کی کوئی گھٹنا ہوتی تو وہ ترند آگے سوچنا دیں گے یہاں پہ پولیس ایس ڈی آرپ این ڈی آرپ کی ٹیم کچھ اوپر لگی ہے کیونکہ لگاتار یہاں پہ جو یاتری ہیں ان کو نکالنے کی کوشش سے کی جاری ہیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ساید یہ مزدور وہ ہیں جو یہاں پہ کام کرتے تھے اب یہاں اپنا سامان لے کے یہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ آبدہ جو آئی ہے جو کئی جگہ راستے ٹوٹے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئی یہ لگتا ہے کہ کافی جگہ راستوں میں جو الگ الگ پیچز میں دکھتے آئے ہیں وہ دکھتے جل سے جل نہیں نکلیں گے کرارنا پیدل مارگ اب بھیم والی لنچولی جہاں جہاں بادل فٹا وہاں اب سرچ ابھیان شروع ہو گیا ہے جلا پرشاشن اور ڈی ڈی آر ایف ٹیم سرچ ابھیان میں لگی ہوئی ہے آپ یہ ایسکلیوزیف تصویر دیکھ سکتے ہیں لنچولی میں اے ڈی اے اور آبدہ پربندھن ادھکاری موقع پر موجود ہیں لیکن سب سے بڑی سوشیا نیٹ ورک کی ہو رہی ہے اور سیٹلائٹ فون بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں یہ وہی چیرواسہ کا سب سے اوپر والا ایریا ہے یہاں پر اکثر پتھر گرنے کی سمباؤنہ بنی رہتی ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایک بوڑ ہے یہاں جنگل چٹی سے پہلے ایک بڑا پیچ ٹوٹ رکھا ہے جس کاران ہی اس بھیمبالی اور جنگل چٹی کے بیچ بھی ایک پیچ ٹوٹ رکھا ہے اور بھیمبالی سے نیچے نہیں جو یاتری آپ آ رہے ہیں اس کا بڑا کاران یہ ہی ہے آپ دیکھتے تھے یہاں پر بیتے کچھ دن پہلے بھی ایک بڑی گھٹنا ہوئی تھی اوپر سے لگا تھا ہے پتھر آئی تھے اور کچھ لوگوں اس پتھروں میں یہاں پر ان پتھر سے ان پہ چھوٹ لگی تھی جس کا موتہ کاران بھی وہ پتھر بنے تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اسی چیرواسہ سے ٹھیک اوپر جنگل چٹی کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ کھترہ بھی یہاں پہ سب سے زیادہ رہتا ہے کیونکہ پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں لگا تھا ابھی بڑے بڑے بولڈر بڑے یہاں راستوں میں دیکھ رہے ہیں سیم دھامی نے کدار ناث روڈ پر چل رہے رہا تا بچاؤ کاری کی سمیقشہ کی ورچولی روڈر پریاک کے ڈی ام اور ایس ایس پی سے بات کی دونوں ادھکاریوں کو اوشک دشانی ردیش دیئے پوڑی گڑوال سانسک انیل بلونی سون پریاک پہنچے اور کدار گھاٹی میں چل رہے ریسکیو آپریشن اور آبدا سے ہوئے نقصان کا جائجہ لیا اس دوران انیل بلونی نے ادھکاریوں سے ریسکیو آپریشن کی پوری اپ ڈیٹ لی بی جے پی سانسد نے اس دوران آوشک دشان ردیش بھی دی بہت جگہ راستے ٹوٹ گئے ہیں کئی جگہ تو راستے بہوی گئے ہیں اور پچھلے جب سے گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد سے جو لوگ فسے پورا راج پرساسن ستھانی پرساسن اور بھارت سرکار کی تمام اجنسی ایک کارڈینیٹیڈ ایفرٹس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور سب لوگوں سے جتنے لوگ وہاں فسے کافی لوگوں نکالے جا چکے جو لوگ کچھ لوگ رہے گئے وہ پرساسن کے سمپرک میں ان کو کھا دے سبماگری کی آپورتی کی جاری ہے اس سب کے بیچ ایک بار پھر گوری کنڈ لینڈ سلائیڈ ہوا ہے اور اس میں کچھ گاڑیاں دب گئی ہیں ایک بولیرو دو ٹرک اور کچھ بائے کے ملوے میں دبی ہیں گنیمت رہی کی گاڑیوں میں کوئی بھی ویکتی نہیں تھا چامولی کے پاگل نالا گلاب کوٹی میں تیج بارش کے بعد پہاڑی سے ملوہ آنے سے ہائیوے بند ہے اور دونوں جگہ ساڑک سے ملوہ ہٹانے کا کام جاری ہے تیری کے بوڑھا کدار میں 27 جولائے کو آئی پرکردیک آبدہ کے بعد سے حالات ابھی تک سامانے نہیں ہو پائے ہیں آبدہ پرہاوی تولی اور تنگرد گاؤں کے گرامیر ونہ خال انٹر کالج میں رہ رہے ہیں وہیں آبدہ کے بعد سے گاؤں کو جوڑنے والی سبھی سڑکیں تباہ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے گاؤں والوں کو دکت ہو رہی ہے اور جروری سامان کی قلت بھی اب ہونے لگی ہے حالانکہ پرشاشن کا کہنا ہے کہ SDRF اور آبدہ راہت کی تیو جروری سامان پھیج رہے ہیں اور جلد ہی سڑکوں کو ٹھیک کیا جائے گا جو روڈ ہماری ڈیمیج ہوئی ہے گیولی کی یا پھر پنسواڑ کی اس پر کار ہمارا چل رہا ہے پیڑھوڑی اور پیڑھوڑی کے دوارہ اس کے طرح راشن کی سپلائی آلڈی وہاں پر سفیشنٹ ہے بجلی کا بھی جو کام تھا وہ بھی ہمارا چل رہا ہے دورا س چھتر میں بھی لائن پہنچانے کا پیجر لائن ہماری سوچال ہو ہے اس چھتر میں اور اس کے طرح سپلائی آج پہنچے گی جو کہ وہاں پہ بستو چیز ہم کو عوضت کرائے گی فلہار ٹیری سے کدار تک ریسکیو آپریشن جاری ہے سینہ کا ہیلیکاپٹر لگا تال لوگوں کو بچانے میں جھٹا ہے حالانکہ کھرام موسم بادھا جرور بن رہا ہے لیکن امید ہے کہ جلد ہی اس آبدہ سے سفی کو سرکشت نکال لیا جائے گا جلد گھاتی کی کس طریقے سے ڈراؤنی یہ تصمیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے یعنی کہ کافی اوپر سے یہاں پر لینڈ سائیڈ ہو آئے اور لینڈ سائیڈ ہونے سے یہاں کافی نیچے تھا کہ یہ پورا راستہ ڈیمیج ہو چکا ہے یہاں پر کچھ لوگ ڈچیا رہے اور کچھ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں گھوڑے پسیا ہوں بہت بری ستیتی ہے کیونکہ ان لوگوں کے گھوڑے کچھر وہاں پسے ہیں اور یہ لوگ ان کے لئے کھانے پینے کی سامان لے جا رہے ہیں کیونکہ جنگل چٹی میں کافی نقصان بٹایا جا رہا تھا جنگل چٹی سے پہلے بھی ایک پیچ ہے اور ایک پیچ یہ ہے آپ دیکھ ستی یہاں پہ آپ انسان دنس نہیں جا پا کہاں سے آ رہے ہیں بہیا ہم کدان آتا آ رہے ہیں کدان آتا آ رہے ہیں تو پیدل ہی آ رہے ہیں جی جی پیدل کوئی ہے دینی گورنمنٹ تو بلکل نہیں آئے کہ جو ہے نہیں تو یہاں پہ راستے کہتے ہیں راستے تو ہر نالے پہ راستہ ٹوٹا ہوا ہر ایک کلومیٹر کے دریہ پہ آپ کو یہ مند جڑ دیکھے گا کیونکہ سون پریاغ اور گوری خون کے بیچ دو جو دو پیچے وہاں لگاتار پتھر گر رہے ہیں اور ان پتھروں کے چلتے ان کو وہاں سے پیدل موک کرانا کہیں نہ کہیں چنوٹی برا ہے رکھ رہے ہیں یہاں پر بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے موسیقی